بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد آسف جونس آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بالوں کے گرنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے بالوں کے گرنے کی جو وجوہات ہیں اس کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں نمبر ایک فیملیل ہیر فال یعنی ورستی طور پر بالوں کا گرنا نمبر دو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی غزائی اجزاء یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے بالوں کا گرنا نمبر تین کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ڈیزیز کی وجہ سے بالوں کا گرنا اور نمبر چار کوئی عدویات یا کسی قسم کی عدویات اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کے سائیڈ فیٹ کے طور پر کوئی بھی بال گر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فیملیل ہیر فال یعنی ورستی طور پر یا فیملی جو ٹرینڈ ہوتا ہے اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں اگر آپ کے فادر یا آپ کے بھائی چچا تایا ان میں سے کسی کو اگر بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہے یا گنجاپن کا ہے تو یہ پرابلم آپ کو بھی ہو سکتا ہے نمبر دو پہ آتا ہے غزائی اجزاء یعنی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے بالوں کا گرنا یعنی ہماری غزاء میں کچھ ایسی کمیاں رہ جاتی ہیں یا ایسے انگریڈینٹس جو بالوں کی نشانما کے لیے ضروری ہوتے ہیں اگر ہم وہ پراپر طریقے سے نہیں لے پاتے تو ایسی صورت میں بھی بال گرنا شروع جاتے ہیں اس میں سر فیرست پروٹینز ہیں خاص قسم کی پروٹینز جو بالوں کی نشانما میں فائدہ مند ہوتی ہیں اگر ان کی کمی کا شکار ہو ہمارا جسم تو بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر دو مختلف قسم کے وائٹامینز ہیں مثلا وائٹامین ڈی ہے وائٹامین اے ہے وائٹامین ای ہے یہ اس طرح کے جو وائٹامینز ہیں یہ بھی ہمارے بالوں کی نشانما میں بہت اچھا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کی ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے وہ بھی بالوں کے گرنے کا سبب بنتی ہے ایک وائٹامین ہے جس کو ہم بائیوٹین کہتے ہیں یعنی یہ وائٹامین بھی سیون ہوتا ہے یہ بھی بالوں کے جو نشانما ہے اس کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو تو بال بڑی تیزی سے گرنا شروع ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آئرن ہے آئرن کی کمی بھی بالوں کے گرنے کا سبب بنتی ہے جن لوگوں کو انیمیا کی شکایت ہوتی ہے یا ان میں جو خون کی کمی یا ہیموگلوبن کم ہوتا ہے اور آئرن کی کمی ان کے جسم میں زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں زنک ایک ایسا الیمنٹ ہے جو ہماری غزہ کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے مختلف اور افعال یعنی ایمینٹی کو بوسٹ کرنے کے علاوہ یہ بالوں کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے نمبر تین پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کچھ ایسی بیماریاں یا کچھ ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ تھائرائیڈ ڈیزیزز اس میں بھی بال گرتے ہیں آٹو ایمین ڈیزیزز خاص طور پر ایلوپیشیا ایرییٹا جس میں کہ ہمارے جسم کی انٹی بارڈیز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہی جلد کے جو ہیر فولیکلز ہیں ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو ڈسٹرائی کر دیتی ہیں اور جس کی وجہ سے بال گر جاتے ہیں اور اس جگہ پہ ایک گول سانشان بن جاتا ہے جیسا کہ ایک پیچی سے ہیر فال اس میں شروع ہو جاتا ہے سر میں مختلف قسم کی انفیکشنز جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہیر فال ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر کوئی اگر فنگل انفیکشن ہے یا رنگ ورم انفیکشن ہے اس کی وجہ سے بھی ہیر فولیکلز ڈسٹرائب ہوتے ہیں یا وہ ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں سر میں اگر سورائسز یعنی یہ بھی ایک جلد کی بیماری ہے اگر یہ سر میں ہو جائے یا ایسے حصے میں جہاں پہ بال ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر چار پہ آتا ہے کہ کچھ عدویات ایسی ہوتی ہیں جن کا سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں سرے فیرس تو کینسر میں استعمال ہونے ملی عدویات ہیں آپ نے اکثر دکھا ہوگا کہ جو لوگ کینسر کی ڈریٹمنٹ لیتے ہیں وہ ان کے بال ایک دفعہ سارے جھڑ جاتے ہیں اگرچہ یہ دوبارہ آ جاتے ہیں لیکن یہ کینسر کی جو میڈیکیشن ہے اس کا سائیڈ فیکٹ بھی ہے کہ اس سے بال ختم ہو جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو جوڑوں کے دردوں میں آرترائٹس میں استعمال ہونے والی عدویات ہیں ان میں بھی بال جھڑتے ہیں اور مختلف قسم کی جو بلڈ پیشر میں استعمال ہونے والی ڈیابٹیز ملائٹس میں استعمال ہونے والی عدویات اس میں بھی باروں کا جو جھڑنا ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے ڈیپریشن میں استعمال ہونے والی عدویات مثال کا طور پر لیتھیم ان کا سائیڈ فیکٹ بھی ہیر فال ہے مرگی میں استعمال ہونے والی عدویات جیسا کہ کاربیمیزیپین ہے ویل پروائک ایسڈ ہے فینیڈاین سوڈیم ہے اس طرح کی عدویات ان کا سائیڈ فیکٹ بھی ہے اس میں بھی ہیر فال ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ بالوں کے گرنے کی ٹریٹمنٹ کس طرح سے کی جائے سب سے پہلے تو ہمیں کاز دیکھنا ہوگا جو فیملیل الوپیشیا ہے جو ورستی طور پر بال گرتے ہیں اس میں جو کہ ہیر فولیکلز ہی ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں سکن بلکل پلین ہو جاتی ہے اس کے اوپر جو بالوں کے جو نشان ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں یعنی ہیر فولیکلز وہاں سے ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں تو اس میں تو بالوں کا دوبارہ سے آنا یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کے جو سٹیپس لے کے ہم اس کی ہیر فال کو سلوڈون کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ بال گرتے رہتے ہیں اور پھر یہ بالنس جو ہے وہ اپیر ہو جاتی ہے یعنی سر کے بال تقریباً غائب ہو جاتے ہیں نمبر دو پہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا مختلف نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے اگر بال گر رہے ہیں تو ان کو ڈیٹیکٹ کر کے یا ان کا پیشنٹ کو پراپر طریقے سے اگزیمن اور لیب ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں آپ تو اس میں مختلف وائٹیمنز کی جو پریپریشنز فارمیسیز کی اوپر اویلیبل ہیں جن میں وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی ای اور زنک پروٹین آئرن اور بائیوٹین اس طرح کے جو کمبینیشنز ہیں یہ اس میں استعمال کروایا جاتے ہیں چند ہفتوں یا چند مہینوں کے استعمال سے یہ بالوں کا گرنا رک جاتا ہے اگر کسی ڈیزیز کی وجہ سے بال گر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس ڈیزیز کو ٹریٹ کریں گے اس ڈیزیز کی پروپر ٹریٹمنٹ اور کیر سے بالوں کا گرنا بھی باندھ ہو سکتا ہے اس حوالے سے میں ایک اور پوائنٹ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس کو ہم ٹیلوجن ایفلوویم بولتے ہیں اس میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ڈیزیز یا ایسا سویر سٹریس باڈی کے اوپر آتا ہے یا کوئی سرجری ہوئی یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی ایسی سویر قسم کی ایکیوٹ النیس کا شکار ہوا اگر ہمارا جسم تو اس سٹیج پہ ہمارے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے اور وہ جو بال ہیر فولیکلز کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ وہیں پڑے رہتے ہیں دو یا تین مہینے کے بعد نئے بال اگنا شروع جاتے ہیں یعنی جب جسم تندرستی کی حالت میں آ جاتا ہے تو نئے بال اگنا شروع جاتے ہیں اور پرانے بال جو ہوتے ہیں وہ چونکے ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی سے ادھرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ وہ اس طرح کا ہیر فول نہیں ہوتا بلکہ یہ کسی بیماری یا ایکیوٹ سٹریس کی وجہ سے جو ہمارا بالوں کی گروتھ یکنم رک چکی ہوتی ہے اور وہ بال ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں وہ دراصل گر رہے ہوتے ہیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح سے تیزی سے ہیر فول شروع ہو جائے تو آپ سکیلپ کو ایکزیمن کریں اگر چھوٹے چھوٹے بال آپ کو نظر آئیں کہ جو اگرے ہیں ہیر فولیکل سے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہسٹری لیں گے مریض سے کہ اگر اس کو دو تین مہینے پہلے کوئی سرہ کا سٹریس فل جو ایونٹ اس کے ساتھ ہو چکا ہے اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہوئی ہے تو وہ ایسے میں آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیلوجن ایفلومیم کی کنڈیشن ہو سکتی ہے عدویات کے سائیڈ فیکٹ کے وجہ سے جو بال گر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کسی حد تک ایوائیڈ کر سکتے ہیں یعنی عدویات کی پروپر ڈوزیج اور اس کی پروپر ڈیوریشن جو ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم جزیز کو بھی ٹریٹ کریں اور ساتھ میں اس کے سائیڈ فیکٹ کو بھی کور کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم بالوں کے رکنے کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں کچھ گھریلو علاج یعنی جن کو ہم گھریلو ٹوٹ کے بھی کہہ سکتے ہیں ان کی وجہ سے ہم بالوں کے گرنے کو کس طرح سے روک سکتے ہیں اس میں نمبر ایک پہ آتا ہے ایلو ویرا ایلو ویرا جل ہمارے بالوں کی نشون ماں کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے یہ اکثر گھروں میں پایا جاتا ہے اکثر گھروں میں یہ ہمارے ہم نے ان کو گملوں کے اندر ہی پلانٹ کیا ہوتا ہے اس کی وہ ایک کاش لے کے اس کا گودہ نکالنے اور اس کی پیسٹ سی بنا کے آپ سر کے اندر اس کا مساج کر سکتے ہیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ اس کو واش کر سکتے ہیں یا شیمپو کر سکتے ہیں چند ہفتوں کے استعمال کے بعد ہی آپ کو اپنے بالوں کی اچھی گروہت نظر آئے گی اور بالوں کا جو گرنا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمارے گھروں میں اکثر استعمال کی جاتی ہے جو کہ ایک بے ضرر سا گھریلو نسخہ ہے اس میں آملہ ریٹھا اور سکاکائی یہ چیزیں شامل ہیں تینوں چیزیں ہم وزن لینی ہیں اس میں آملہ اور ریٹھا اس کی گھٹلیاں نکال دیں اور ان کے جو اوپر کرسٹ ہوتا ہے جو چھلکا ہوتا ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے سکاکائی کی وہ ایک پھلیوں کی شکل میں ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کے ساتھ ہم وزن لے لیں تینوں کو آپ گرائنڈ کر کے پاورڈر کسی شکل میں آپ ان کو بنا سکتے ہیں اس کا ایک یا دو چمچ آپ دو گلاس پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیں رات بار آپ اس کو بھوئے رکھیں صبح اٹھ کے آپ اس پانی کو اپنے سر کے اندر اپنے بالوں کی جڑوں میں اس کو مساج کریں اچھی طرح سے اپنے بالوں کو اس پانی سے سوک کر دیں اور اس کو تقریباً پندرہ منٹ بیس منٹ یا میکسیمم آپ آدھا گھنٹہ بھی اپنے سر میں لگا رہنے دیں اس کے بعد اس کو پراپر طریقے سے واش کر دیں یہ ٹریٹمنٹ اگر آپ ہفتے میں دو دفعہ کریں اور تقریباً تین یا چار ہفتے تک اس ٹریٹمنٹ کو جاری رکھیں تو اس سے دیکھا گیا ہے کہ بال بڑی تیزی سے نہ صرف جو گرنے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں بلکہ یہ مزید بال گھنے لمبے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیر ہونوالے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ